سب سے پہلے میں طریقہ بورٹ بڑھائے کراچی و بلوچستان کا شکر گزار ہوں کہ وقتاً فوقتاً وہ ایسی اسائنمنٹ ہمارے سر پر ڈال دیتے ہیں کہ جو ہمارے لئے وجہ بن جاتی ہے کہ بعض چیزوں کو تھوڑا کانسنٹریشن سے تھوڑا دھیان سے پڑھیں اور دیکھیں ورنہ اس کی طرف خیال نہیں جاتا دھیان نہیں جاتا تو اس بہانے کچھ چیزوں کو کانسنٹریشن کے ساتھ دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور نتیجتاً جماعت کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو ہماری اپنی ذات کو تھوڑا سا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ان میں جو بھی انسپیریشن ہوتا ہے کم از کم اپنی ذات کو اپلائی کرنے میں اس میں ہمیں بڑی مدد ملتی ہے تو میں شکر گزار ہوں اور اس امید کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ وقتاً فوقتاً ایسا بوجھ ڈالتی رہے چونکہ گدھا بوجھ کے وغیر نہیں چلتا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا یہ آج کا جو سیشن ہے جس پہ ہم تھوڑی تفصیلی گفتگو کریں گے وہ ایک خط پہ مبنی ہے جو امیر المومنی المشکل کو شاہ مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ انہیں مالک الاشتر کو یہ خط لکھا تھا جب ان کو مصر کا گورنر انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا اس لیٹر کا جو سورس ہے وہ نحج البلاغہ ہے اور نحج البلاغہ وہ کتاب ہیں آپ نے نام بھی سنا ہے آپ نے پڑھی بھی ہے آرثر اس کے اوریجنل اور ایربک سورس کو ریفر کرتا رہا ہے جو مولا مرتضی علی کے سرمنس آپ کی تقاریر آپ کی لیٹرز آپ کی سینگز پر مبنی وہ زخیم کتاب ہے اس لیٹر کا جو فل ٹیکسٹ ہے انگلیش ٹرانسلیشن وہ رزا شاہ کازمی کی بڑی مشہور کتاب جسٹیس ان ریمیمبرنس جو آئی آئی ایس نے پبلش کی ہے اور طریقہ بوٹ نے اسے ریپروڈیوز کیا ہے اس میں آپ کو یہ فل ٹیکسٹ اس کا ملے گا فل ٹیکسٹ کا بار بار پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں ہم ساری چیزیں تو کور نہیں کر پائیں گے مولا کی لیٹرز میں کچھ چیزیں جو آج کی دور سے ہمیں ریلیونٹ بھی نظر آتے ہیں اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ان چیزوں کو ہم آج ہائی لائٹ کر رہے ہیں مولا کی کلام پر محجل بلاغہ پہ بہت سے لوگوں نے کمنٹری لکھی ہے جن میں سے ایک کمنٹریٹر جو ہے ابن عبی الحدید اس نے مولا کی کلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ کلام دون کلام الخالق وفوق کلام المخلوقین اللہ کے کلام کے نیچے اور مخلوقات کی کلام سے بالاتر اس کلام کی جگہ ہے جو اتنا موتبر اور آلہ پائے کا مولا کا کلام ہے مولا مرتضی علی کی شخصیت پہ آج ہم بات نہیں کریں گے چونکہ وہ ایک مستقل عنوان ہے آپ نے بار بار اس پہ سنائیں کہ قیامت تک بولتے جائیں تو بھی آپ کی تعریف قتم نہیں ہوں گی یہ پورا جو مولا کا خط ہے جو اس میں گائیڈنس ہے وہ جسٹس پر مبنی ہے اور جسٹس کی مولا صرف تعلیم ہی نہیں دیتے تھے مولا خود فی نفسی ہی اپنی ذات میں جسٹس تھے آپ اپنی زندگی جسٹس کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ گزارتے تھے آپ کی حکمرانی عدل و انصاف کے ساتھ تھی اور آپ نے یہاں تک کہہ لیجئے کہ حکومت کو سیکریفائز کیا مگر عدل کو سیکریفائز نہیں کیا انصاف کو سیکریفائز نہیں کیا تو آپ خود اپنی جگہ فی نفسی ہی عدل تھے اور جسٹس یا عدل کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس جگہ رکھنا جہاں وہ ڈیزرو کرتی ہے جہاں اس کی جگہ ہے عدل کا مطلب چیز کو وہاں رکھیں جہاں اسے رہنا ہے اس کے مقابلے میں ظلم ہے ظلم کا مطلب ہے چیز کو جہاں رکھنی چاہیے وہاں نہیں رکھ کر کسی اور جگہ پہ رکھنا اس کو ظلم کہتے ہیں یہ خط مولا کے تمام خطوط میں طویل ترین خط ہے اور اس لئے اس کا پڑھنا سمجھنا اور اس کے معنی کو دیکھنا ضروری ہے مگر اس کو سمجھنے کے لئے مولا کے جو دوسری تعلیمات ہیں آپ کے سرمنٹس ہیں آپ کی تقاریر ہیں آپ کی دیگر تعلیمات ہیں اور اس میں آپ کو جسٹیس ریمیمبرنس سے خاص طور پہ مدد ملے گی کیونکہ اس میں مولا کی تعلیمات کے مختلف پہلوں پر خاص طور پہ ذکر پہ اور عدل پہ کافی تفصیل سے بات کی گئی ہے مالک الاشتر جن کو یہ خط لکھا گیا وہ مولا مشکل کو شاہ مرتضی علی کے رائٹ ہینڈ من آپ کے دست راست میں سے ایک تھے اور بہت سٹونچ سپورٹر تھے مولا کے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی جس اس کو جب مصر کا گورنر مقرر کیا گیا ایک شخص نے مجھے پرسو امین آباد میں پوچھا کہ بھئی یہ مالک الاشتر یہ خود یہ خط پڑ پائے تھے یا نہیں پڑا تھا ہوں اب یہ ایسا تو شاید نہیں تھا کہ مالک الاشتر پہلے چلے گئے بعد میں خط پوسٹ کیا گیا یہ مینڈٹ ہوتا ہے جو گورنر یا جن کو ایپوائنٹ کیا جاتا ہے وہ دستاویز اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو دیفنیٹلی ایک ایسی دستاویز ہوگی جو مالک الاشتر خود اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے مگر وہ اپنی پوسٹ لے پاتے اس سے پہلے ہی معاویہ انہیں اس کو زہر دے کر آپ کی زندگی مختصر کر دی اور جب آپ کو زہر دینے میں کامیاب ہو گیا تو معاویہ نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا کہ علی کے دو دست راست تھے علی کے دو سیدھے ہاتھ تھے جس میں سے ایک جو ہے ہم نے صفن میں کٹے مالک اللہ جو امار بن یاسر تھے اور دوسرا ہاتھ جو ہم نے آج کٹ ڈالا ہے اور امام نے ان کی تعریف میں فرمایا کہ مالک وہ ایسا مالک تھا کہ اگر وہ کوئی پہاڑ ہوتا تو اس کی چوٹی اتنی بلند ہوتی کہ کوئی شاہ سوار اس چوٹی کو نہیں پہنچ سکتا کوئی پرندہ بھی پرواز کر کے اس کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا اگر مالک کوئی سنگ ہوتا کوئی پتھر ہوتا تو اتنا مضبوط ہوتا کہ اس میں کبھی کوئی سراخ نہیں کر سکتا مولا نے اس کی تعریف میں ایسے الفاظ فرمائے اب اس لیٹر کو کیوں پڑھنا بھی ہمیں کونسا گورنڈر بننا ہے جہاں ہم کونسے گورنڈر بنے ہیں یا ہمیں کونسی گورنڈر ہی کرنی ہے یا ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو گورنڈر بنیں گے جن کو مولا کے اس خط کو پڑھ کے اور اپنی گورنڈری میں اس کو استعمال کرنا ہے گورننس کے پوائنٹ آف یو سے اس کو دیکھیں اس میں مولا نے اختیارات کو عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کرنے کے پرنسپلز بتائیں ایک شخص جو کسی ملک کے آلہ ترین عہدوں پہ مکمل طور پر با اختیار عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ اپنے اختیارات کو کس طرح استعمال کرے اپنے انسانی کمزوری کو کس طرح کنٹرول میں کرے دولت مند سے لے کر غریب تکھرے کو کس طرح پروپرلی ٹریڈ کرے اپنی ظاہری اور باطنی زندگی میں کس طریقے سے توازن رکھیں یہ تمام ایریاز ہیں جن میں یہ خط جو ہے یہ بات کرتا ہے تو یہ اس لحاظ سے ہم اپنے کانٹیکس میں بات کرے کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر تھوڑی سی بھی آتھوریٹی کا اگر مالک ہوتا ہے اور ہم بیسے ہر ایک ہے اگر آپ سکاؤٹ میں بھی ہیں تو تھوڑے بہت اختیارات ہیں آپ قفس میں بھی ہے تو بھی آپ کے پاس آپ گروپ لیڈر ہے تو بھی آپ کے پاس کوئی اختیارات ہے آپ کہیں چیئرمن ہے یا پریسیڈنٹ ہے یا مکھی ہے یا کامڑیا ہے یا کمیٹی کے ممبر ہیں ہر اپنے اپنے جگہ پر کچھ نے کچھ آتھوریٹی کو استعمال کرتا ہے ان آتھوریٹیز کا ایتھیکل یوز اس کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کے کیا پرنسپلز ہوتے ہیں وہ گائیڈنس جو ہے وہ مولا کے اس خط سے ہمیں ملتی ہے اگر کوئی اسلامی گورننس کی ہم بنیاد کی بات کرے تو یہ ایک آئیڈیل کانسٹیٹیوشن کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی تعلیمات کے مطابق حکمرانی کرنا چاہے تو اس کے تمام بنیادی خطوط اس خط کے اندر موجود ہے اگر کوئی شخص ایک متقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے پاک و پاکیزہ شخصی انسان کے طور پر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی اس میں ہدایات موجود ہے اور اس میں جو ایتھیکل پرنسپلز بتائے گئے ہیں وہ کسی ٹائم تک محدود نہیں ہے کسی ایریا تک محدود نہیں ہے آج اگر کچھ پوائنٹس اس میں سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں تقریباً سو فیصد اس کی ریلیونس آج کے ٹائم سے ہمیں نظر آئے گی کہ یہ ہو بہو وہی باتیں ہیں جو آج کے زمانے میں ریلیونٹ ہے اور شاید ہمارے گورننس اور ہماری سوسائیٹی کی فیلیرز ان وجوہات کی بنا پر ہے کہ ہم ان پرنسپلز کو عمل میں نہیں لاتے یا ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں اور جب ہم ان پرنسپلز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے بڑا آسان ہوتا ہے اوہو دیکھو گورننس تو اس کو کہتے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اگر آج ہم ناکام ہے اور یہ اگر بدحالی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کیونکہ ان پرنسپلز پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اور بار بار اس کو پرنے کی ضرورت ہے آسان ریڈنگ نہیں ہے دیفینٹلی ڈیفیکل ریڈنگ ہے مگر اس میں بہت سارے چیزیں ہمارے سمجھنے کے اور جاننے کے لئے موجود ہیں اب ہم پوائنٹس پر آتے ہیں یہ مینڈرٹ جو ذمہ داری مولا حوالے کرتے ہیں مالک بن الحارس علاشتر کو مولا فرماتے ہیں یہ اللہ کے بندے علی کمانڈر آف فیتفول عمیر المومنین جو مالک الاشتر کو گورنر ایپوائنٹ کرتے ہوئے یہ آہد اسے دیتے ہیں یہ ذمہ داری اس کے سپورٹ کرتے ہیں چار طرح کے کام اس کے ہیں سب سے پہلی بات ریونیو کلٹ کرے لوگوں سے ٹیکسس ٹیکسس کے بغیر ریونیو کے بغیر حکومت تو نہیں چلے گی دشمنوں سے ملک کا دفاع کرے اس میں رہنے والوں کے فلاہ و بیبود کے واسطے کام کرے چونکہ حکمران کا کام ہی یہ ہوتا ہے اور اس زمین پر خوشحالی لے آئے یہ مینڈٹ ہے کہ وہ ریونیو کلٹ کرے دشمنوں سے ملک کو بتائے اور ملک کو خوشحالی کے راستے پر لے جائے انہیں تاقید کرتے ہیں کہ اپنے دل میں خدا کا خوف رکھیں خدا کی تابداری کو پرائیورٹی دے پریفرنس میں رکھیں اور اللہ نے جو کچھ کمان دیا ہے اپنے کتاب کے اندر قرآن شریف میں اس کو فالو کرے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے دل سے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اللہ کی مدد کرے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا مولا فرماتا ہے اپنے دل سے اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے کلام کو زمین پر اسٹبلش کرو کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اس کی مدد کرے گا اللہ اس کو کامیابی عطا کرے گا جو اللہ کا نام بلند کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا اللہ اسے بلندی عطا کرے گا اسے اپنے نفس کے ڈیزائرز اپنے نفس کی خواہشات کو توڑنے کی تاقید کر رہے ہیں اور جب وہ نفس جو ہے اپنی خواہشات اور اپنی چالا کی اور اپنی فرپکاری پر لگا ہوا ہو تو اسے روکنے کی کوشش کر رہے کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا اِنَّا نَفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُو اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ یہ قرآن کی آیت حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے لوگ تمہارا جائزہ کس طریقے سے لیں گے کہتے ہیں مالک خیال میں رکھنا تم اس زمین کی طرف جا رہے ہوں جہاں تم سے پہلے بھی لوگوں نے حکمرانی کی ہے اس میں آدل لوگ بھی تھے اور غیر آدل لوگ بھی تھے اور لوگ جو ہے وہ تمہارے تمہارے کام کو تمہارے کندرٹ کو ایویلیویٹ کریں گے اس کو قدر کریں گے اس کا جائزہ لیں گے جس طرح تم اپنے پہلے کے گورنروں کا جائزہ لو کہتے ہیں بھئی ایک بازگشت ہوتی ہے صدائے گمبد ہے میں اگر اپنے پچھلے والوں کی برائی کرتا رہوں گا تو میں اپنے بعد میں آنے والوں سے یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ میری اچھائی کریں گے کہ جیسا تم ان کے بارے میں بولو گے لوگ تمہارے بارے میں وہی بات کریں گے تو بہت احتیاط سے تم کام کرنا تمہارا سب سے محبوب تمہاری دولت ورچویس ایکس تمہارے پاکیزہ نیکی کے جو کام ہے وہ تمہارا تمہاری دولت ہونی چاہیے دومینٹ یور انکلینیشن اپنی خواہشات اس کو قابو میں رکھو ایکسسائز سیلف رسپرین خاص طور پر کوئی غیر قانونی کام اگر تم سے کہا جا رہا ہے کوئی غیر قانونی کام کے لئے تمہیں اگسایا جا رہا ہے تو سیلف رسپرین زب سے کام لو اور ایسا کرنے سے اپنے آپ کو روکی رکھو عوام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تمہارا برطاؤ کیسا ہونا چاہیے اپنے دل میں اپنے سبجکس کے واسطے اپنی رعایہ کے واسطے اپنے لوگوں کے واسطے مرسی رحمدلی محبت اور کائننس اپنے دل میں ان کے لئے مہربانی رکھو رحمدلی رکھو محبت رکھو ان پر ایک خنخار درندے کی طرح چیر پھارنے والے جانور کی طرح ان پر نہیں جاؤ جو ان کو ہڑپ کر جائے تم ان کو امن دینے کے لئے اور ان کو پوٹیٹ کرنے کے لئے جا رہے ہو نہ کہ کوئی درندہ بن کر ان کو کھانے کے لئے جا رہے ہو کیونکہ تمہارے دیاجہ میں دو قسم کے لوگ ہیں یا تو تمہارے دینی بھائی ہیں وہ مسلمان ہیں یا تمہارے جیسے انسان ہیں اور دونوں تم سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں کمزوریاں سب سے ظاہر ہوتی ہیں جان بوچھ کر یا انجان پنے میں تو آپ ان کو معاف کرتے رہیں اور جس طرح اس طرح ان کو معاف کرتے رہیں جس طرح آپ یہ توقع رکھے کہ اللہ طرح تمہارے جو غلطیاں ہیں اس کو بھی نظر انداز کرے اور تمہیں معاف کرے تم اگر ان کو معاف کرتے رہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشتے رہے گا پاور انٹوکسیکیٹڈ کہتے ہیں تمہارے اندر پاور اور آثوریٹی کا نشہ نہیں ہو جانا چاہیے اگر تم نے معاف کیا کسی کو تو اس کے لئے افسوس نہیں کرنا بلکہ خوش ہونا اور اگر تم نے کسی کو پنشمنٹ کیا کسی کو سزا دی ہے تو خوش نہیں ہونا یا ٹھیک کر دیا میں نے اس کو بس ایسا لائن پہ لیا ہے کہ دوسری دفعہ لائن وہ نام نہیں لے گا اس چیز کا یہ خوشی کسی کو زلیل کر کے کسی کو عذیت پہنچا کر کسی کو سزا پہنچا کر اپنے اندر خوشی محسوس نہ کرو اس کو اگر عذیت پہنچی ہے وہ تمہارے لئے بھی ایک دخ کی بات ہے اور اگر تم نے معاف کیا ہے کسی کو تو اس میں تمہیں خوش ہونا چاہیے افسوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں کہو کہ میرے پاس آثوریٹی ہے میں حکم دیتا ہوں اور میری پیروی کی جانی چاہیے اتنے بڑے ملک کے اس عالی ترین اہدے پر بھی مولا یہ فرما رہے ہیں کہ طاقت کے زور سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرو مائی شیپ مائی آرڈر یا مائی وے اور نو وے اس سے نہیں چلتی ہے دنیا نہ اس سے ادارے چلتے نہ اس سے گھرانے چلتے نہ اس سے سوسائٹی چلتی ہے آثوریٹی سے کام نہیں ہوتا یہ نہ کہو کہ میرے پاس آثوریٹی ہے میں کہوں گا اور میری باتیں مانی جائے کیونکہ اس سے کرپشن آف ہارٹ دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور مذہب میں ایروژن آتا ہے یعنی جو مذہبی اقدار ہیں جو دینی اخلاقیات ہیں اس میں جو ہے وہ چیزیں کم ہوتی جاتی ہے وہ کٹی جاتی ہے اگر جو آثوریٹی تمہیں دی گئی ہے وہ تمہارے اندر کسی بھی طرح بڑائی اور گھمن پیدا کر رہی ہے تم نے محسوس کیا تو اوپر کی طرف دیکھو تم پر تمہارا مالک بیٹھا ہے اس مالک کی طرف دیکھو جو تمہارا خالق ہے کریٹر ہے اور اس کی طاقت کی طرف دیکھو کہ وہ تمہارے واسطے وہ کچھ کر سکتا ہے جو تم اپنے واسطے نہیں کر سکتے ہو جس کے آگے تمہاری کوئی طاقت نہیں تو گھمن یا بڑائی کرنے سے پہلے اللہ اکبر جو بہت طاقتور اوپر بیٹھا ہے اس کو اپنی نظر کے سامنے رکھو ظالم مت بنو لوگوں پہ ظلم نہ کرو اپنے آپ کو بڑائی میں گھمنڈ میں طاقت میں اللہ کے برابر نہ سمجھے ہو بعض وقت انسان جسے ہم پاور انٹاکسیکیشن کہتے ہیں نشیب ہم عام طور پر دنیا بھی بول چال میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں پتہ نہیں اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے کیا اس کرسی پہ ویٹ گئے اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے وہی سمجھ رہا ہے پوری دنیا وہ چلا رہا ہوتا ہے اللہ فرما دے خبردار اپنے آپ کو طاقت میں پاور میں گریٹنس میں اللہ کے برابر خدا کے برابر نہیں سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو اور ہر بڑائی کرنے والوں کو زلیل کرتا ہے بسکریس کرتا ہے اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرو یعنی اللہ کا جو حق ہے اسے ادا کرو لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرو اگر تم ایسا کرنے میں ناکام رہے تو تم ایک ظالم ہو اور جو اللہ کے بندوں پہ ظلم کرتا ہے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور اس کے بندے بہت جلد اس کی مخالفت کرنے لگ جائیں گے اور جب اللہ اور اس کے بندے کسی کی مخالفت کرے وہ کتنے دن تک پاور میں ٹک سکتا ہے عام لوگوں پہ یہاں بہت انٹریسٹنگ کمپیریزن کیا ہے مولا نے پبلک اینڈ ایلٹ عوام اور خواس عام لوگ حکومت کے اندر خاص لوگ عام لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں خاص بہت کم ہوتے ہیں عام بہت دور دور ہوتے ہیں خاص حکومت کے بڑے قریب قریب ہوتے ہیں مولا نے فرم ہے دیکھو جو عام لوگوں میں اگر بے چینی پیدا ہوگی تو اس سے خاص لوگ بھی بے چین ہو جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں عوام اگر بے چین ہیں تو خواس سکون میں نہیں ہے کیونکہ ان کا سکون عوام کے سکون پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر عام لوگ بے چین ہیں تو خاص اس کی وجہ سے بے چین ہو جائیں گے لیکن اگر عام خاص لوگ بے چین ہیں تو اس کی وجہ سے عام لوگ بے چین نہیں ہوتے ان کی بے چینی ہمیں متاثر نہیں کرتی مگر ہماری بے چینی انہیں متاثر کریں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا مگر ہم کس کنڈیشن میں ہوں گے اس کا ان کو ضرور فرق پڑے گا اور مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جب اچھا وقت ہوتا ہے تو یہ خاص لوگ ایلیٹی ہے جو تم سے مدد مانگتی رہیں گے تم سے پیسے لیتی رہیں گے مگر جب مشکل وقت آئے گا اس میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کے واسطے نہیں آئیں گے جب جسٹیس کی بات ہوگی یہ لوگ بھاگ جائیں گے دیمان کرنے میں ہمیشہ اپنا موں کھلا رکھیں گے جب تم ان کو دو گے تو کبھی شکریہ آدھا نہیں کریں گے اگر نہیں دو گے تو کبھی معاف نہیں کریں گے کسی کو مشکل حالات میں ان میں کبھی صبر نہیں ہوتی ان کے مقابلے میں جو مذہب کے پیلر ہیں جو مسلمانوں کو ملانے والی ہمہنگ کرنے والی قوت ہے اور جو اللہ کی تعلیم اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں وہ کومن لوگ ہیں وہ عوام لوگ ہیں اس لئے اپنے آپ کو ان کی طرف جھکا کی رکھنا آپ دیکھیں جہاں عوام کی طرف جھکنے کی بجائے حکومت خواص کی طرف جھکتی ہے اس ملک کا کیا حشر ہوتا ہے اس کے ہمارے نظروں کے سامنے زندہ مثال ہیں ان کے لئے زیادہ کچھ تفصیل میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں زندگی گزارتی رہے ہیں بہت لمبے عرصے سے لوگوں کی غلطیوں کو لوگوں کی خامیوں کو چھپاؤ دیکھیں یہ اللہ کی ایک صفت ہے اللہ سطار العیوب ہے لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی جب اللہ لوگوں کا عیب ظاہر نہیں کرتا ہے تم کسی کا عیب کیوں ظاہر کرتے ہو دیٹھڑا دوش بھائی کسی کو نہ دیجے تو آرنڈیٹھا کیوں کر دیجے تم دیکھتے ہوئے بھی کسی کو کسروار نہیں ٹھہراؤ تو دیکھے بغیر تم دنادن کسی کے پیچھے لگ جاتے ہو اور ان کے لئے کمنٹس دینا شروع کرتے ہو جب اللہ پردہ پوشی کرتا ہے تو تم لوگوں کا پردہ فاش کیوں کر سکتے ہیں تو تمہارے سبجیکٹ میں تمہاری رعایہ میں وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیاں اور دوسروں کی برائیوں کی تلاش میں رہتے ہیں وہ تم سے سب سے دور ہونا چاہے یعنی ان لوگوں کو وہ قابل نفرت ہونے چاہیے اور ان کو کبھی بھی اپنے حلقے میں داخل نہیں ہونے دینا ہر انسان میں لوگوں میں غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ گورنر کی ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ سب سے بڑھ کر وہ ان خامیوں کو ان کی پردہ پوشی کریں ان کو چھپائیں جو چیز تمہارے نظروں سے چھپی ہوئی ہے اس کو چھپی رہنے دو اس کو لوگوں کے سامنے بے پردہ نہیں کرو ٹرائی ان ویل ڈیفیشنسیز ایز مچ ایز یو کن لوگوں کی خامیاں کمزوریاں جہاں تک ہو سکے اس کو ڈھاپتے رہو تاکہ خدا تمہارے سبجکٹ سے تمہاری ان چیزوں کو ڈھاپتا رہے جو تمہارے لئے ڈھکی رہنی چاہیے تم دوسروں کا عیب کھولوگے تمہارے رعایہ کے سامنے اللہ تمہارے وہ عیب کھول دالے گا جو نہیں کھولنا چاہیے یہ سوی دیسی بات ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے جیسی کرنی ویسی بھرنی سنا آپ نے جی کیا ہو رہا ہے آج کل جو ہمارے خاص لوگوں کے آس پاس کچھ اور خاص لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے جو انفورمنٹس ہوتے ہیں وہ فلان نے آپ کے بارے میں کیا کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے سٹاف میں کیا ہو رہا ہے جی آپ کو پتائے جی آپ کی جماعت وہ فلان گروپ آپ کے لئے کیا بات کر رہا ہے آپ کو پتائے یہ سلینڈررز ہوتے ہیں یہ ہیں غیبت کرنے والے لوگ اے بجو نندہ کرنے والے لوگ کبھی بھی ان کو ماننے میں ان کی باتوں کے یقین کرنے میں جلدی مت کرنا کیونکہ سلینڈررڈ is the deceiver یہ عیب جو جو ہے جو غیبت کرنے والا ہے وہ ایک دھوکے باز ہوتا ہے اگرچہ تمہیں ایسا لگے کہ وہ تمہارا بہت اچھا ایڈوائزر ہے تمہیں ایسا لگے اور یہ میرا ایڈوائزر زبدیس آدمی بہت انفورمیشن لاتا ہے چی چی انفورمیشن لاتا ہے میرے بارے میں کون میرے بارے میں کیا کرتا ہے والا فرماتے ہیں تمہیں بڑا اچھا لگتا ہوگا وہ آدمی مگر وہ دھوکے باز ہے اس سے بچ کے رہنا دو تین قسم کی اور لوگ ہیں ان کو کبھی اپنے قریب مت آنے دینا اپنے ہلکہ جو تمہارے خاص ہلکہ ہو اپنے کنسلٹنس اپنے جو مشیر ہیں ان مشیروں کے گروہ میں ان چند لوگوں کو مت آنے دینا سب سے پہلا کنجوس کنجوس تمہیں سخاوت سے روکے گا اے مولا کا پیسہ ہے بچا ہو یہ دیں گے کھرچہ ہو جائے ہیں گریب ہو جاؤ گئے وہ تمہیں اچھے کام میں بھی سخاوت کے کام میں بھی تمہیں یہی ایڈوائز کرے گا کہ ہو سکے اتنا اپنے مٹھی کو بند رکھو تو کہا کنجوس کو اپنے پاس مت رکھنا کیونکہ وہ سخاوت سے تمہیں روکے گا اور اسی طرح جو بزدل ہے اس کو بھی اپنے پاس مت دینا وہ تمہیں شجاعت سے روکے گا جہاد میں جا رہے ہو لڑائی میں جا رہے ہو کھاما کھاما مارے جاؤ گیا کسی اور کو بھیج دو تمہیں کہا پڑے یہ وہاں جانے یہ بات بڑا اچھا ہے ڈوائزر ہے یہ جان بچا رہا ہے کہ یہ بزدل تمہیں شجاعت سے بچائے گا تمہیں شجاعت سے دور رکھے گا اس کو بھی اپنے قریب مت آنے دو اور جو لالچی ہے گریڈی ہے اس لالچی کو بھی اپنے پاس نئی ارلانے دینا کیونکہ وہ غیر قانونی طور پر غیر عدل کے طور پر وہ لالچ کو تمہارے سامنے اچھا بنا کر پیش کرے گا جس سے تمہیں نقصان ہوگا اپنے منسٹرز کا انتخاب کرو ماشاءاللہ ہمارے پاس منسٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے گنتی بھی کبھی تم گن بھی نہیں سکتے اتنے سارے ہمارے پاس منسٹر ہوتے ہیں اب اس میں اچھے منسٹر اور برے منسٹر کی مولا بات کرتے ہیں وہ لوگ جو تمہارے بحاف کام کریں گے the worst of your minister سب سے بدترین جو تمہارے وزراء ہیں وہ تم سے پہلے والے وہ وزراء ہیں جنہوں نے گناہوں کے کام میں شرکت کیا ہے وہ لوگ جو گناہوں کے کام میں شرک ہوئے ہیں ان کو اپنے انر سرکل میں اپنے قریب مت آنے دینا کیونکہ انہوں نے گنہگاروں کی مدد کی ہے اور وہ ظالموں کے بھائی ہیں اس کا بیسٹ آلٹرنیٹیوز اس کا متبادل آپ کے پاس کیا ہے کہ جو انٹیلیجنٹ اور کیپیبل چودہ سو برس پہلے یہ آپ کو میریٹوکریسی کی بات نظر آ رہی ہے کہ اپنے اچھے لوگوں سے اپنے رشتیداروں سے یا بھائی سے اس کو لیا اس کو لیا نہیں جو انٹیلیجنٹ اور کیپیبل وہاں بھی آپ ترور آٹ اس پیچ میں دیکھیں گے اس لیٹر میں کہ مولا میریٹوکریسی کی بات کرتے ہیں جو قابل ہے اس کی قابلیت مولا گنات ہے کہ وہ قابل بھی ہیں اور ان کے کندوں پر گناہ کا بوجھ نہیں ہے یعنی گنے گاروں کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا ہے اور انہوں نے کبھی کسی ظالم اور گناہوں کا ساتھ نہیں دیا ہے within this group اس جو اچھیے لوگ ہیں اس میں سے آپ کو preference جو ہے ان لوگوں کو دینا جو مخلصانہ طور پر سچ بولتے ہو خواہ تمہیں کتنا بھی کڑوا لگے اب ایسے منسٹر کو کون اپنے سامنے آنے دے گا جو ایمانداری سے آکے وزیر آزم کو یا گورنر کے موں میں سچ سچ بولے جو گورنر کو کتنا بھی کڑوا لگی لیکن مولا فرماتا ہے یہ تمہارے اور حکومت کی بھلائی میں کہ جو سنسیریٹی کے ساتھ سچ بولے تمہارے سامنے خواہو تمہیں کتنا ہی کڑوا کیوں نہ لگتا ہو اور وہ تمہیں ان کام میں سپورٹ نہ کرے جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے خواہ تمہارے لئے وہ کام تمہیں کتنا بھی مرغوب ہو تمہیں کتنا بھی پسند ہو اور تمہیں یہ بات اسے بڑی پینفل لگے مگر ایسا آدمی اپنے پاس رکھتا جو سچ بولے تمہارے مو پہ اور تمہارے کسی غلط کاری میں وہ تمہارا ساتھ نہ دے اور اس میں اتنا گرس ہونا چاہئے کہ وہ تمہارے مو پہ کہے کہ میں تمہارے اس غلط کاری میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا پائیس اور سنسیر لوگ متقی اور مخلص اٹیش یورسیل تو دوز ہو نون فور دیئر پائیٹی اور سنسیریٹی جو نیک متقی اور مخلص لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو اور پھر ان کو ایسا ٹرین کرو کہ وہ تمہاری خوش آمدی نہ کریں بھئی خوش آمدی نہیں کریں گے تو یہ اتنے سارے سیڑھیاں اوپر چڑھیں گے کب اتنا اوپر تک جانا ہے تو خوش آمدی اگر نہیں کریں خوش آمد نہیں کریں گے فلیٹرنگ نہیں کریں گے جوٹھی تعریف نہیں کریں گے تو کیسے پہنچیں گے مولا فرماتا ہے یہ ان کو ٹرین کرو کہ وہ فلیٹر نہ کرے خامکہ تمہارے جوٹھی تعریف خوش آمدی نہ کرے تمہارے اور تمہارے اوپر ان چیزوں کے لیے لیوش لی تمہارے تعریف نہ کرے جو تم نے کیا ہی نہیں اوپا کیا بات ہے بسر آپ نے تو کیا کام کر دکھایا بھدہ سا شیر ہوگا مگر عزی صاحب کیا اچھے ہوتا شیر ہے کیا بات ہے مقرر 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 دھکے گا نہیں پتا ہے کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے مگر صاحب بہدور سے کچھ کام نکالنا ہے تجھے مقرر کہت بھی صاحب زندگی میں آج تک اتنا اچھا شیر ہم نے نہیں سنا کیا بات ہے کیا آپ شائر بنے یہ ہوتے ہیں چاپلوس طرح کی لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو تم پہ لیوش لی کوئی بھی ایسا کام جو تم نے کیا نہیں ہے مگر تعریف کے پول باندے جا رہا ہے جو سرکار آپ کی تو کیا بات ہے آپ نے کیا کام کیا ہے فور ایکسیسیو پریز بریڈز پریز کسی کی بہت زیادہ تعریف کرو اس کے اندر مغروری آ جاتی ہے آوے بڑھائی تو سر پر دھرنا ارج بندگی کریا کرنا سر پر اگر کوئی تعریف کا قابل تعریف بات آتی ہے تو ہیومیلیٹی کے ساتھ ایکسپ کرو مگر ذکر و تسبیح کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائے رکھو الحمدللہ کہو اس کو کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے انسان میں گھم انڈ پرائیڈ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ وین گلوری خامہ خاکی بڑھائی کے راستے کی طرف نکل پڑتا ہے چل پڑتا ہے بھئے اتنے سارے لوگ اگر میری تعریف کرتے ہیں تو یار واقعی میں کوئی شائع ہوں جس کی وجہ سے کرتے ہوں گے اب یہ نہیں پتا کہ وہ لوگ یہ تعریف کس وجہ سے آپ کی کر رہے ہیں اچھے اور برے نیک چال چلن والے جو متقی لوگ ہیں اور جو خبیص طبیعت والے لوگ ہیں جو تمہارے سامنے رینک میں مختلف اپنے آس پاس مختلف طرقے کے لوگ ہوتے ہیں ان دونوں کو یقصہ طور پر ٹریٹ نہیں کرنا تم ایک عالم کو یا تم ایک متقی کو ایک نیک آدمی کو بھی اتنی عزت دے رہے ہو جتنے تم ایک خوش آمدی کو جس نے تم کسی ایک غلط کار کرنے والے ایک شخص کو عزت دیتے ہو ان دونوں کو برابر نہیں کرنا کیوں اس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو ورشویس ہے جو متقی ہے اس کی نظر میں تقوی کے عزت ختم ہو جائے گی نیک کام کرنے والا جو ہے اس کی نظر میں اپنے نیک کام کی تزہیق ہوگی توہین ہوگی یار یہ بھی اسی جگہ بیٹھا ہے جہاں میں نیک کام کرنے والا بیٹھا ہوں تو یہ یہ سب کرنے کا مجھے کیا کیا فائدہ ہے کیا ضرورت ہے میں یہ سب کچھ کروں تو اس کی جو نیک وکاری ہے اس کی توہین ہوتی ہے اور جو بدکار ہے وہ سمجھتا ہے جی میں اس کام سے چل جاتا ہے تو مجھے اچھا بننے کیا ضرورت ہے جب اسی سے مجھے وہ مقام مل رہا ہے جو کسی اچھے کو ملنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں اچھا سودائے کر لینا چاہیے اس کو تو اس کی جو برائی ہے اس کو کرنے کا اس کے اندر انکاریجمنٹ پیدا ہوتا ہے امپوز اپن دین اپروپریٹ ریوارڈر پنشمنٹ جو متقی ہے نیک کام ہے اس کو ریوارڈ دو اور جو بدکار ہے ان کو پنشمنٹ دو ان چیزوں کی وجہ سے جو کچھ کے انہوں نے کیا ہے اچھی ٹریڈیشن کی ریسپیٹ کرو یہ نہیں کہ بھئے تم گورنر بن کے جا رہو پہلے تو وہاں تمہیں برلڈوزر پھیرنا ہے جی جو کچھ چل رہا ہے سب پہ پہلے جھاڑو نکالو جیسے کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں بھئے میں نیا گورنر بن کے آیا ہوں سب کچھ میں نئے طریقے سے کروں گا اب دیکھئے پلوریلزم دوسروں کی ٹریڈیشن کا احترام کرنا اس وقت سے مولا سکھا رہے کہ اگرچہ مولا جب ان کو ریپلیس کر رہے ہیں محمد بن ابی بکر کی جگہ پہ مولا اس کو بھیج رہے ہیں جس کی حکومت فیل ہو رہی تھی مولا اس کی جگہ بھیج رہے ہیں مگر مولا فرماتے ہیں تمہارے پریڈیسیسرز تمہارے پیش رہوڑ نے جو اچھی روایات اگر قائم کی ہے اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ان کی کریڈٹ ملنی چاہیے تو ان کو کریڈٹ دینا اگر ان کی سربراہ ہے اس قوم کے اندر اچھی ٹریڈیشن اگر قائم کی ہے تو اس میں رکھنا مت ڈالنا اس کو مت توڑنا اس کو ڈسٹرپ مت کرنا ان ٹریڈیشن کی وجہ سے لوگ آپس میں پیار سے رہے ہیں پیس فول طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی وجہ سے عوام نے اگر ترقی کی ہے تو یہ ایک پوزیٹیو ٹریڈیشن ہے فور در سیک آف چینج تم جا کے خامکہ ان کو ڈسٹرپ نہ کرنا کوئی ایسی ٹریڈیشن شروع نہیں کرنا جو آلریڈی ایسٹرپلیس ٹریڈیشن کے لیے نقصان دے ہو دیکھیں مولا کتنا خیال کرتے ہیں کہ بھئی باہر سے جو آیا ہے وہ لوگوں پہ کوئی خوف تاری نہ کرے بلکہ ان کو ایسا محسوس ہو کہ وہ ویلکم کرے کہ ہمارے اچھی چیزوں کا یہ نئی حکومت آئی ہے یا نیا شخص آیا ہے وہ ان کا احترام کرنا ہے اگر تم ایسا کرو گے یعنی ان کو ڈسٹرپ کرو گے تو ان ٹریڈیشن پہ عمل کرنے کے لیے جو اس کے فوائد ہیں اور جو اس کی تعریف ہے وہ پچھلے والوں کو ملے گی اور اس کو ڈسٹرپ کرنے کا جو کریڈیسیزم ہے وہ تمہارے نصیب میں آئے اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ ان ٹریڈیشن کے ساتھ تم کام کرنا ہے تمہارے ملک کے اندر تمہاری رعایہ کی فلاح و بیبود قائم کرنے کے لیے اور جو کچھ حاصل کیا ہے تمہارے پیش رہو نے ان کو اور مضبوط کرنے کے لیے تم سکولرز کے ساتھ علماء کے ساتھ اور حکماء کے ساتھ عالم لوگوں کے ساتھ اور حکیم لوگوں کے ساتھ جو علم کی بات کرتے ہیں اور حکمت کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ سٹرڈی مچ خوب ان کے ساتھ بیٹھ کر تم متعلق کرتے رہنا تاکہ تم جو اقدامات کر رہے ہو اس کی بنیاد علم پر ہو اور حکمت پر ہو تمہارے سوسائیٹی میں جہاں تم جا رہے ہو مختلف طبقات کے لوگ ہیں اور یہ بہت تفصیل سے مولا نے ان طبقات کا ذکر کیا ہے کہ اس میں بہت سے طبقات ہیں کوئی بھی طبقہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور ان میں سے کوئی بھی گروپ اپنے طور پر دوسرے کی مدد اور سپورٹ کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی مضبوطی کے بغیر جو ہے وہ دوسرا مضبوط نہیں ہو سکتا ہے ان میں فوج ہیں سولجرز ہیں ایڈمیسٹریشن میں کام کرنے والے کتاب یا کاتب ہیں ججز ہیں جو عدل و انصاف قائم کرنے اور لوگوں کی مشکلات دور کرنے کی ذمہ دار ہے وہ لوگ جو جزیہ دیتے ہیں یا خراج دیتے ہیں لینڈ ٹیکس دیتے ہیں یا وہ غیر مسلم جن کو مسلمان پروٹیکشن دیتے ہیں تو اس کے لئے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں سوداگر ہیں مرچنڈ بزنسمن ہیں اور ہنرمند لوگ ہیں اور لویسٹ کلاس لویسٹ کلاس ہے مطلب وہ لوگ جو نیڈی ہے ضرورت مند ہے کسی نہ کسی بچہ سے ڈیسٹیٹیوڈ ہے بے سہارا ہے جن کو سہاروں کی ضرورت ہے مولا فرماتے ہیں یہ ان ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے لوگ سوسائیٹی میں رہتے ہیں تمہارے جو سولجرز ہیں آرمی ہے وہ گورنر گورنمنٹ کے یا گورنرز کے وہ زینت ہے ڈانمنٹ ہے مذہب کی طاقت ہے اور وہ امن قائم کرنے کی راہ ہے جو عوام ہے وہ ان کے سپورٹ کے بغیر یعنی فوج کی سیکیورٹی پروائیٹ کیے بغیر عوام سکون میں نہیں رہ سکتی ہے اور عوام کی طرف سے ٹیکس ادا کیے بغیر فوج کا گزارہ نہیں ہو سکتا ہے مولا نے فرمایا دیکھو یہ دونوں کو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے دوسری کلاسیز جو ان سولجرز اور کسانوں کے علاوہ ان کی طرف بھی آپ کو دھیان دینا ہے ججیز ہیں ایڈنسٹریٹرز ہیں سکرائبز خطوط لکھنے والے ہیں ان سب کو اپنے فنکشنز کو پروپرلی کرنے کے واسطے ان کو آرٹیسنز اور مرچنز ہنرمند اور سوداگر کاروباری لوگوں کی ضرورت ہے جو مختلف علاقوں سے سامان لاتے ہیں اور اپروپریٹ مارکٹ فراہم کرتے ہیں تاکہ یہ اشیاء ملک میں لوگوں کے پاس پہنچ سکتے ہیں اور فائنلی وہاں لویسٹ کلاس جو نیدی اور ڈیسٹیٹیوڈ ضرورت مند اور بے سہارا لوگ ہیں جن کو سپورٹ کی اور سہارے کی ضرورت ہے اور ہر کلاس کے لئے اللہ کے پاس بہت سارے نعمتیں موجود ہیں فوج کا جو تم کمانڈر ایپوائنٹ کرو تو تمہارے فوج کے جو کمانڈر ہے اس میں ایسے لوگوں کو سیلیٹ کرو جو اللہ رسول اور امام کے ساتھ اپنے تعلقات میں سب سے زیادہ مخلص ہو دل کا صاف ہو یہ فوج کی اور فوج سے کمانڈر کی صفات ہے جو حلیمی رکھتا ہو جس میں بلند درجے کا برداشت ہو جلدی سے غصہ نہ کرتا ہو بہت خوشی سے معاف کرنے والا ہو جو کمزور پہ بہت زیادہ مہربان ہو مضبوط پہ بڑا سخت ہو یہ قرآن شریف کی آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہو اشیداؤ علی الكفار رحماؤ بینہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں کافروں پہ بہت سخت ہیں آپس میں بڑے رہن دل فرماتے ہیں کمزوروں پہ رہن دل ہو اور جو مضبوط ہیں اس پہ بہت سٹرونگ پہ سخت ہو سپروائز ان کو آگے اور بھی بہت ساری کالٹیز بیان کی گئی ہے جب ان کو سٹیلیٹ کر لو تو ان کی کام کاش کو اس طرح سپروائز کرو جس طرح ماباپ سٹرونگ پہ سٹرونگ پہ سٹرونگ پہ سٹرونگ پہ مولا کو مولا کو ایک لحاظ کمیٹمنٹ آپسیشن جی سے آپ کہیں کہ زمین پر عدل و انصاف کا قائم ہونا اور ان کی رعایہ کی طرف سے پیار و محبت شفقت کا حاصل ہونا یہ سب سے زیادہ خوشی کی بات ہونی چاہیے گورنرز کے واسطے تو ہر شخص جو کوئی شجاعت کا کام انجام دیتا ہے اس کو ریکنائز کرو تعریف کرو ایک کے کام کو دوسرے کے ساتھ منصوب نہ کرو کام اس نے کیا ہے تعریف فلان کی ہو رہی ہے شجاعت اس نے دکھائی ہے بھئی کام تو اس نہیں کیا یا اس کی تعریف کریں گے تو اس کا سر تھوڑا ہنشا ہو جائے گا بھئی کچھ ایسا کرتے ہیں کسی اور کے نام پہ یا مبہم سا گروپ کے حوالے کر دیتا یہ پورے کی پورے تعریف اس کے سر پہ نہ جائے یہ چیزیں چوری اور ڈاکہ کے زمرے میں آتے ہیں کسی کی کریڈٹ چھپانا کسی کی جائز تعریف چھپانا وہ ڈاکہ اور چوری کے زمرے میں آتے ہیں چونکہ آپ ان کا آنر ان کے آبرو اور ان کے ریکگنشن آپ ان سے چرا رہے ہیں اور ان کو نہیں دیر اس لئے وہ ظلم میں آتا ہے اور امام اس کو عدل میں رکھ رہے ہیں کہ یہ شخص اگر اچھا کام کیا ہے اسی کی کام کیا ہے اس کوئی اور تعریف لے رہا ہے وہ ظلم ہے کیونکہ جہاں یہ چیز ہونی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی ہے کسی اور جگہ وہ چیز چلی گئی ہے تو ایک کا جو ایک کی کریڈٹ کسی اور پہ نہیں ڈالنا اور فال شورٹ گرانٹنگ ڈیو ایک نولیج میں ایک تو یہ کہ ایک کا کسی اور کے سر پہ ڈالتے ہو اور دوسرا جائز جتنی تعریف کا وہ مستحق ہے اس میں کمی مت کرنا مولا فرماتے بی جنرس ان یور ریکاغنیشن لوگوں کو اپریشیٹ کرو ریکاغنیشن کرو ایک گولن پرنسپل ہمیں بتایا جاتا ہے جب لوگوں کو اپریشیٹ کرو تو پبلیک میں کرو جنرسیٹی کے ساتھ کرو لوگوں کو ڈسپلین کرو اگر ان کو کچھ کرنا ہے تو خامشی سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں دیکھو اب طبقات تو موجود ہیں نا کوئی نوبل خاندان بھئی یہ شرفہ میں سے ہے یہ غریب طبقے کمزور طبقے میں سے ہے یہ شریف میں سے اوچی خاندان کا کوئی آدمی نے معمولی کام کیا ہے اب اس کی معمولی تعریف تو نہیں ہو سکتی کہ آدمی اوچا ہے اور یہ ادنا آدمی ہے لور لیول کا کام بہت بڑا کیا ہے یار اتنے چھوٹا آدمی نے اتنا بڑا کام کیا تو اس کی اتنی بڑی تعریف تو ہو نہیں سکتی بندہ چھوٹا ہے بندہ چھوٹا ہے والا فرماتے ہیں ایسا نہیں کرو ایک چھوٹا کام ہے اس کو اس لیے بڑا کر کے مت دکھاؤ کہ وہ بڑے خاندان کا ہے یا بڑے نام والا ہے یا بڑا پیسہ والا ہے یا بڑا ڈونر ہے یا تم کو اس کی بڑی ضرورت ہے اور غریب کا بہت بڑا کام محض اس لیے محض اس وجہ سے کہ اس طبقے میں یہ آدمی نیچے درجے پہ آتا ہے اس کا بہت بڑا کام اس لیے چھوٹا کر دکھاؤ کہ تمہارے اس دیفینیشن میں وہ کسی چھوٹے طبقے سے آتا ہے آج کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا ریلیونس ہمارے زندگیوں میں موجود ہے ججز کا انتخاب تمہارے سبجکس میں موسٹ ایکسلنٹ اب دیکھئے نہ خاندان نہ پیسہ کچھ نہیں کس کو اپوئنٹ کرنا موسٹ ایکسلنٹ تمہارے ریایہ میں جب بہترین لوگ ہیں ان کو اپوئنٹ کرو دوز وہ نوٹ کنفیوز بائی کمپلیکس میٹرز پیچیز چیزوں سے پریشان ہونے والے نہ ہو جب مدعہ الہی اور مدعہ لڑتے ہو آپس میں تو خود غصے میں نہ آ جائے کہ یہ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں غلطیاں کرتے نہ رہے بار بار جب وہ سچائی کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو ہاتھ لگانے میں ہچکی چاہت محسوس نہ کرے شرم محسوس نہ کرے جائے اور جھپٹے اس کے اوپر جس کی روح جو ہے جس کا نفس جو ہے وہ لالج کی طرف نہیں جاتا بہت سی اور qualities مولا نے اس میں بیان کی لیکن بہت long reading ہو رہی ہے آپ actual later میں اس کو پڑھئے گا مگر آخر میں مولا یہ جملہ ضرور لکھتے ہیں such people are indeed rare کیا کرے کہ ایسے لوگ بڑے administrators جو تم کتاب مقرر کرتے ہو کاتیب تمہارے جو ہے then consider your administrator employ them after due examination ان کو اچھی طرح سے ان کا جائزہ لو and do not appoint them out of any partiality or favoritism اگر مولا کو حاضر و ناظر سمجھ کر اپنے سنے پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کہ ایک سیکنڈ کے واسطے مولا سے کہے کہ یا مولا ہم اپنے کام کرنے میں جماعت میں تیرا کام کرنے میں یہ دو چیزیں ہم اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں گے تو ہم اپنی ادارے کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں ہم اپنے society کو بہت اچھا بنا آسکتے ہیں فیوریٹیزم اور پاشیلیٹی جو ہمارے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے عدل و انصاف کی کمی اور فقدان نظر آتا ہے اور society کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں ایک چھوٹی سی چیز اپنے زندگی میں ہم لانے کوشش کر گئے یا مولا جس سے تُو عدل کہتا ہے جس سے تُو انصاف کہتا ہے جس پوزیشن میں ہوں جہاں بھی ہو میں کوشش کروں گا کہ میرے کوئی personal like and dislike اس میں نہ آئے بس میں یہ تیری خوشی کے خاطر میں اس عدل کی definition پر اترنے کی کوشش کروں آپ دیکھئے دوسروں کہاں تو بھلا ہوگا ہمیں اپنے اندر کتنی خوشی محسوس ہوگی کہ ہم نے وہ کام کیا جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے کہ میں کروں look for man of proven experience and modesty from amongst the righteous household ایسے لوگوں کو جو میانہ روی والا ہو تجربے کار ہو نیک گھروں میں تلاش کرو بڑے گھروں میں پیسے والوں میں ادھر ادھر وہ definition میں نہیں ہے righteous house نیک families میں اچھے families میں جا کے ان کو تلاش کرو merchants and artisans سوداغر businessmen اور ہنرمن لوگ ان کی ضرورت کو بھی address کرو وہ peaceful لوگ ہوتے ہیں امن ہیں ان کے طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوتا وہ کے پریشان ہی نہیں کرتے وہ آمن میں ہوتے ہیں مگر اتنی تعریف کے بعد مولا فرمات پھر بھی یاد رکھو کہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کنجوس ہیں جو لالچی ہیں جو زخیرہ اندوز ہیں جو اپنے مرضی سے price fix کرتے ہیں اور لوگوں سے maximum قیمت وصل کرنے کی کوشش کرتے ایسا نہیں لگتا ہے کہ آج کے کسی گورنر کو یہ خط لکھا ہے مولان اور شاید ہمارے کنٹری کے کسی گورنر کے واسطے لکھا کہ جو سب کچھ لکھا ہے اس کے اندر سب کچھ اس سوسائیٹی کے اندر صبح سے رات تک ہمیں نظر سامنے نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس میں لالچی بھی ہے اس میں کنجیوز بھی ہے اس میں زخیرہ اندوز ہے اپنے مرضی سے پرائنس فکس کرنے والے لوگ ہیں سو پروہیب بیٹ ہورڈنگ زخیرہ اندوز پر پابندی لگاؤ میں خدا کے رسول سے سنا ہے کہ آپ نے اس پر پابندی لگائی ہے ٹریڈنگ بزنیس اس طرح کرو جو فیرنیس اور پروپائیٹی کے ساتھ ہو نہ خریدنے والے پہ بوجھ پڑی اور نہ بیشنے والے پہ بوجھ پڑی بیشنے والے کو بھی اس کا نفع ملے خریدنے والے کو بھی ریلیف ملے ایسا نہیں کہ بیشنے والے کو نہ ملے اس طرح کرو کہ دونوں میں سے کسی پہ بھی ظلم نہ ہو اس کے باوجود اگر اس میں سے کوئی تیمٹشن ہورڈنگ کے تیمٹشن میں آ جاتا ہے ذکیرہ اندوز ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ تم نے اس کو پروہیوٹ کیا ہوا تھا انفلکٹ اپون ہم ایکزیمپلری بٹ نوٹ ایکسیسیو پنش دیکھو تو اس کو سزا بھی دو اگر کچھ اخیرہ اندوزی کرتا ہے لالچ میں آکے تو اسے سزا دو مگر ایکسیسیو وہاں بھی نہیں ہونا ہے سزا دینے میں بھی ظلم نہیں ہونا چاہئے کتنا کتنی حکمت مولا دے رہے ہیں کہ مولا نے سزا دو تو مار کے ختم کر دو اس کو نہیں اس کو سزا اتنی دو کہ جس سے کام چل جاتا ہے سزا دینے میں بھی ایکسیسیو سزا نہیں ہونی چاہئے یعنی آپ دیکھیں وہاں بھی مولا کا عدل و انصاف کتنی بلند آواز سے بول رہا ہے رائٹر خود لکھتا ہے یہ جو ایکسپریشن ہے او گوڑ اللہ اللہ یہ کسی چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کرنے کے واسطے اس آواز میں اس بیان میں ایک شدت پیدا کرنے کے واسطے یہ ایکسپریشن دیا جاتے اللہ اللہ the lowest class جو سب سے نیچ لے طبقے کے لوگ ہیں جسے کہ مولا کے دل میں درد اکٹیس اٹھئیے کہ اے خدا یہ جو کمزور ترین طبقہ ہے جن کے پاس کوئی سامان نہیں ہے زندگی گزارنے کا جو بے سہارہ ضرورت من جو مسئیب زدہ جو اپاہج لوگ ہیں اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو بھیک مانگ گزارہ کر لیتے ہیں مگر اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے حالت کو بہتر لوگ سفید پوش جو بھیک مانگنے کے مقابلے میں تو وہ مر جانا پسند کرتے ہیں تو بھیک مانگنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے تو تمہارے پاس جو بیت المال ہے اس میں سے ان کو ادا کیا کرو کچھ حصہ اور یاد رکھو کہ جو تم سے دور ترین ہے ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جو تم سے قریب ترین ہے آٹ 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 مائن نہیں ہونا چاہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا تو کوئی پرابلے بھی نہیں جو تم سے دور ترین ہے آج بھی حضر امام کی یہ پالیسی ہے نا کہ جو دور ترین ہیں ان تک بھی وہ تمام سہولتیں پہنچنی چاہیے جو develop areas کے اندر پہنچی ہوئی ہے مولا فرماتے ہیں ان کو ہم سب کو شہر میں نہیں بلا سکتے ہیں فیسیلیٹیز ان تک پہنچنی چاہیے تو امام کی نگاہ سب پہ پہنچتی ہے کہ جو دور ترین ہے ان پر بھی اتنا ہی حق ہے جتنا قریب ترین کے باز اسی کو مولا کنٹینو کرتے ہیں ان لوگوں کو اس طرح تم ٹریٹ کرو کہ قیامت کے دن جب تم خدا کے سامنے پہنچو تو خدا تم پہ رحم کرے خدا تمہیں معاف کرے ایکسکیوز ہو خدا کے سامنے تمہارا کیونکہ تمہارے رعایہ میں سے دوسرے کسی بھی طبقے کے مقابلے میں وہ سب سے زیادہ تم سے عدل و انصاف کا حق رکھتے ہیں جو آرفنس ہے یتیم ہے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں آپ دیکھیں آج حضر امام بڑی عمر کے لوگوں کے لئے عمر رسیدہ لوگوں کے لئے اس وقت بھی مولا چودہ سو برس پہلے ہمیں فرماتے ہیں جو بے سہارا لوگ ہے یتیم ہے جو بزرگ ہیں جن کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے کہ ایون وہ بھی جا کر مانگ سکے ان سب کے لئے ریسپونس بلیٹی تمہارے ہاتھ میں ہے تمہیں اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے ایسے لوگ جن کی خاص ضروریات ہے اور بہت گوھر سے دیکھئے کس طرح مولا گورنر کو اس کے بارے میں پرسنلی ان کو اٹین کرو ان کے ساتھ پبلیک اسمبلی میں خدا کے سامنے ہیومیلیٹی کے ساتھ بیٹھو لوگوں کے سامنے اسمبلی میں خدا کے حضور میں ہیومیلیٹی حلیمی کے ساتھ بیٹھو جو تمہارے خالق ہے اور تمہارے سولجرز تمہارے فوج تمہارے گارڈز تمہارے آفیسرز کو دور ان پہ حیبت نہ ہو کہ پچیس عام گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں پچیس آفیسر بیٹھے ہیں پولیس گارڈ بھی آ کے بیٹھا ہوئے ہیں اس کے سامنے یہی تو سب سے بڑی تکلیف ہے جو تمہارے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹا بتاؤ ہمیں کیا تکلیف کہ اس کو اس پوزیشن میں اپلائیں کہ ایسا لگے کہ اپنے برابر کسی شخص کے آگے وہ اپنے مسائل بیان کر رہا ہے کہ ان پر وہ حیبت تاری نہ ہو کہ کوئی بہت شان و شوقت والی چیز ہے جن کے سامنے وہ بات کر رہا ہے تو بلا خوف وہ اپنے دل کی بات تم سے کر سکے اور فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا سے ایک دفعہ سے زیادہ مرتبہ یہ سنا ہے کہ ایک ایسی قوم جس میں کسی غریب کا حق بلا خوف طریقے سے کسی طاقت ور سے چھین کر غریب کے حوالے نہیں کیا جا سکتا وہ قوم پہ خدا کی رحمت کبھی نہیں اترتی میسج یہ ہے کہ تمہاری گورنمنٹ یہ ہو کہ تمہارا کمزور ترین انسان اس کا حق تم ایک طاقت ور ترین انسان کے پاس سے چھین کر اس شخص کو دے سکو یہ عدل و انصاف ہوگا اور مولا فرماتے ہیں کمزور اور غریب کو اپنی نظروں کے سامنے اس طریقے سے ٹریٹ کرو بیئر پیشنٹ بیئر اینی کوٹس نیس اور این ارٹیکل ایک سپریش آپ ظاہر نچلے تبکی سے آپ جو بیچارہ زندگی بھر پریشانیوں کا مارا آج تمہارے سامنے آیا ہے تو شاید دل کی بھڑاس نکالے گا تمہارے سامنے شاید دل کی بھڑاس نکالے ایریٹیشن کا تو خیار رکھو سیلیٹیشن کا تو خیار رکھو گورنر سے بات کر رہے ہو ان کو یہ فیل نہ ہو تو اگر وہ سادہ لفظوں میں اور کوئی ایسی توہین ہم اس بات بھی تمہیں کہ جائے تو برا نہیں ماننا ان کے ان باتوں کے لئے ایریٹیشن یا کوئی نفرت ان کی طرف تم شو مت کرنا اس طرح کی ویلیو کسی لیڈر کسی رولر میں ہو جو اس لیول پہ جا کر اس لیول کے لوگوں کی ضرورت پوری کر سکے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کا وہ کیا میار ہوگا مولا نے ہمارے کے لیڈر کو ایک دفعہ فرما جب نیشنل لیڈر ریپوئن کیا بڑا بھاری بوجھ مجھ پہ آپ نے ڈالا ہیں میں کیسے اس کو کر سکوں گا مولا فرما سیکھ ہیل فرام یور عبادت اپنی عبادت سے مدد لو وہ حصہ تم کبھی فرام مجھ نہیں کرنا تو وہ بیس ٹائم اس کے واسطے رکھنا تمہاری جو وہ ڈیوٹیاں ایکسکلوسیولی جو تمہیں خدا سے قریب لاتی ہے ان ڈیوٹیز پہ ان عامال پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو تمہارے دین اور تمہارے رائد نائٹ کی جو وائٹل انرجی ہے تمہاری سب سے بہترین توانائی ہے اس کو تم خدا کے واسطے رکھو اور پوری انرجی کے ساتھ وہ کام کرو جو تمہیں اللہ سے قریب لے آئے doing so perfectly without becoming dull or deficient taking your body to its limit اپنے جسم کو انتہا تک لے جاؤ اس عبادت بندگی ذکر میں نہ تمہیں dull ہونا ہے نہ تمہ deficient ہونا ہے او جی کہ آپ دعا میں نہیں ہوتے ہو جی ادارے میں بیٹھا ہوتا ہوں میٹنگ ہوتی ہے کانسل کی میٹنگ ہے طریقہ ووٹ کی میٹنگ ہے ہم ججمنٹل نہیں ہوتے مگر خود مولا نے بھی ہمیں فرمایا کہ ہماری یہ خدمات کسی بھی طرح ہماری روحانی رسپونسیبیلیٹی سے ہمیں آزاد نہیں کرتے اور اگر ہماری وہ میں خود گرزی داخل ہو جائے گی اگر ہماری نورانی سائیڈ جو ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے مولا فرما تے پوری توانائی کے ساتھ اب جب جسم میں کچھ بھی نہیں بچائے چل خدا کے حضور میں آ تو گئے مگر مولا فرماتے ہیں یہ سارا استعمال شدہ مال جس میں کچھ بھی باقی نہیں بچائے وہ لا کے رکھ دیا مولا بس اب یہ بچائے آگیا ہم تیرے حضور میں ٹھیک ہے وہ تو قبول کرتا ہے مولا فرماتے یہ ٹوٹا فٹا وہ پھٹا پرانا یہ چیز لے کے تم کیا کہنا چاہتے ہو بس اب آپ کے واس سے یہ ہی بچائے جی باقی دنیا میں چلا گیا میرا بیس ٹائم جو تمہارا ہے وہ خدا کے واسطے لاؤ اور اپنے جسم کو تمہیں کسی کری جو گنار جسم کو مکمل طور پہ آزمائش میں ڈال کر اپنے جسم کو میکسیم لیمی تک لے کر جاؤ عبادت کی نماز کی پیش محمد بھی گورنر کیا کرتے مولا نے فرما دیکھو جب تم نماز کی پیش محمد کرتے ہو تو اس طرح کرو کہ تمہاری نماز پیش محمد زائع بھی نہ ہو جائے لوگ تم سے بھاگ بھی نہ جائے اور ہم نے رسول خدا سے سنا ہے کیونکہ اس میں کمزور لوگ بھی ہے سپیشل نیڈ والے بھی ہے جب میں مجھے یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر حضور نے بھیجا تھا تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نماز کی امامت کس طرح کروں تو آپ نے فرمایا تھا لیگ دیم اکورڈنگ تو پریئر پرفارم بائی ویکیسٹ امانگ دیم اور مرسیفل بیلیویور اس اس مجمع میں اس جماعت میں کمزور ترین انسان جس طرح نماز پڑے گا اس طرح امامت کرنا یعنی اتنا خیال رکھنا اپنے مقتدیوں کا جو تمہارے پیچھے ہے اور جو فیتفول اماندار تمہارے ساتھ ہے ان پر مہربانی کرنا بہت دور نہیں رہنا لوگوں سے پرولونگ ابسنس آج کی طرح تو ہے نہیں ملک سے رابطے میں رہتے ہیں وہ رابطہ نہیں ہوا کرتا تھا موجودگی فیزیکل موجودگی ہونا ضروری ہے تو مولا نے فرمایا بہت لمبا عرصہ اپنے سبجیکٹ سے دور مت رہنا کیونکہ یہ آئیسولیشن تمہیں اپنے ریایہ کے بارے میں جو نالیج وہ حاصل کرنے سے تمہیں دور کر دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا چھوٹی چیز تمہیں بڑی نظر آئے گی خوبصورت تمہیں بدنما نظر آئے گی لوگ سچ جوٹ آپس میں مکس کر کے تمہارے سامنے پیش کریں گے گورنر بھی انسان خدا نہیں کہ سب کچھ اس کو معلوم ہو تو رہنا غلط برے دوستوں کو اپنے قریب مت آنے دینا انسان بڑی پوزیشن میں ہوتا ہے تو دوست دھوننے کی ضرورت نہیں پڑتی اچھی حالت میں دوستوں کی کمی نہیں ہوتی وہ آپ بلا بلائے بن مانگے آ جاتے ہیں شیخ سادی نے کہ ان دگل دوستون کی میبینی ان دگل یہ گڑ کے اوپر مکھیاں ہیں جو منڈل آ رہے ہیں گڑ نہیں ہے تو مکھیاں غائب ہو جائیں گی کچھ ہے تیرے پاس شیری نہیں وہ کھانے کے لئے آ رہے ہیں تو جب تم کسی پوزیشن میں ہو تو تمہیں ضرورت نہیں لوگ آس پاس منڈل آتی رہیں مگر اس میں جو تمہارے دوستوں میں ایسے لوگ بھی ہوں جو بہت زیادہ بڑائی کرنے والے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے والے ایروگنس ہوں اور ناجائز ٹرانزیکشن لیندین میں بے ایمانی کرنے والے لوگ ہوں گے ان لوگوں کی جو روٹ ہے ان کی جڑے کارڈ ڈالو جڑے کس طرح کارڈ ڈالو ان کی جو برائیاں ان کی جڑوں کو کس طرح کارڈ ہو کہ ان کو مرات مد دیا کر مرات میں کیا پلوٹ دیتے ادھر بھی پلوٹ دیا کرتے مولا فرماتے ان کو زمین وغیرہ دے کر انکاریش مت کرنا ان کو یہ مرات زمین وغیرہ دینا بن کر دو تم ان کو زمینیں دوں گے زمین کا فائدہ وہ اٹھائیں گے اس کے آس پاس جو بیچارے غریب لوگ ہوں گے پانی اور فصل کے لحاظ سے وہ سفر کریں گے فائدہ وہ اٹھائیں گے بدنامی تمہاری ہوں گی دوخی تمہارے عوام ہوگے تو ایسی لوگوں کو اپنے قریب مت لانا اور ان کو کسی بھی بات کیونے جاتی ہو جہاں پر بھی جسٹیس کو امپوز کرنا ہے اس کو تم کرو خواہ وہ تم سے دور ہے یا تم سے نزدیک ہے تمہارا قریبی ہے یا تم سے دور ہے اے ایمان والو اللہ کی رام سچی گواہ دینے والے بالکل سچائی پر قائم رہنے والے بنو پھر خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے رشتداروں کے خلاف ہو مگر سچائی پر قائم رہو رگارلیس of how it may affect your close ones or favorites تمہارا قریبی یا رشتدار بھی سے متاثر ہوتا ہو تو ہونے دو Always desire the consequence کتنا بھی بھاری تم کو لگتا ہو فیصلہ مگر یاد رکھو اس کا نتیجہ نتیجہ سامنے رکھو گے تو کبھی بھی غلط فیصلہ تم نہیں کرو گے کہ دور جا کر آگے چل کر خدا کے دروار میں اچھی چیز کی تعریف ہوگی اور برائی کی مضامت ہوگی اپنے آپ کو بھی justice کے واسطے پیش کرو اگر تمہارا سبجیک تمہارے رعایہ میں سے کسی کو یہ محسوس ہوا کہ تم injustice کر رہے ہو تم عدل سے کام نہیں کر رہے ہو تو یہ اوپر سے حکم آیا میں تو ایسا کروں گا تم سے ہو سکتے کر لو چاہیے تو لو ونہ جاؤ کر سکتا ہے گورنر ہے اس کو گا بڑی take it and leave it نہیں اپنے آپ کو خلاصے کے واسطے explanation کے واسطے پیش کرو گورنر سے کوئی عام آدمی complaint کر جی آپ نے بے ایمانی کی ہے نائنصافی کی ہے تو present your case such that you may be exonerated اپنے آپ کی صفائی اس طرح پیش کرو کہ تمہیں بری کر دیا جائے اتنی convincing اگر تم عدل انصاف کیا ہے تو تمہیں کوئی problem نہیں ہوگا اپنے آپ کو سچائے کے ساتھ ثابت کرنے میں اپنے آپ کو صفائی سے پیش کرو کہ تمہیں بری کر دیا جائے تاکہ تم پر جو انہیں شک پیدا ہو گیا ہے وہ شک ختم ہو جائے اور اور سلائٹ سے اس کو لے کے میں اپنی جگہ لوں گا دشمن کی طرف سے کبھی بھی جب دوستی کا ہاتھ بڑھائے جائے تو کبھی بھی اس کو ٹالنا نہیں کبھی بھی لوٹانا نہیں ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو بہت چوکرنا رہو اس کے اوپر اور جو بھی کانٹریکٹ تم نے کیا ہے اس کو نظر کے سامنے رکھو اور اپنے دشمنوں پہ نظر بھی رکھو اگر تم نے اور تمہارے دشمن نے کوئی مقدس یا کسی بھی طرح کی ایگریمنٹ کیے چونکہ وہ خدا کی طرف سے ایک اہد ہوتا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے اگر تم نے کوئی معاہدہ کیا ہے یا ان کو پروٹیکشن دینے کا تم نے اہد کیا ہے جو تم نے وعدہ کیا ہے امانداری کے ساتھ اس کو فالو کرو اور تمہارے پروٹیکشن کی اپنے آپ کو سپر کی طرح ان کے سامنے لے کر جاؤ اگر انہیں کسی قسم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو مطلب اپنے آپ کو بھی تم قربان کر دو مگر جو پروٹیکشن کا تم نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرو اس میں کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے جو پروٹیکشن کا تم نے وعدہ کیا اس کو وائلیٹ نہیں کرنا خلاف ورزی نہیں کرنا اپنے وعدوں کو نہیں توڑنا شرارت نہیں کرنا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کرنے کی منائی ہیں ہم تو دوستوں کو بھی نہیں چھوڑ دے گھر والوں کو بھی نہیں چھوڑ دے کسی کو نہیں چھوڑ دے مولا دشمن اس کے ساتھ بھی کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لئے ٹریشری میں نہیں جاؤ there will be no corruption no treachery no deception میں ہر چیز جائز ہے مولا دشمن کے ساتھ punishment میں دشمنی بھی مولا ایتھک کے بنیاد پہ کر رہے ہے کہ دشمنی کی بھی ایتھک ہوتی کہ دشمنی بھی ایسی کرو کہ دشمن تمہاری دشمنی پہ ناز کرے کہ یا کیا دشمن ملا ہے کیا quality کا دشمن ملا ہے مطلب کی انسان فخر محسوس کرے کہ کوئی دشمن بھی ہو تو ایسا ہو نہ چاہے کہ جس سے آپ کو دوخہ نہیں کا خوف نہیں ہے corruption کا خوف نہیں کسی بھی ایسی ایگریمنٹ میں جانا جس میں ڈیفیکٹ ہو یعنی بات بالکل واضح نہ ہو یا ambiguous connotation بھئی معاہدہ تو بن گیا تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح جو مبہم تشریح ہیں ان چیزوں میں مت جانا جو ایک دفعہ agreement ہو گیا واضح طور پر وہ clear ہو ہو چاہیے اور کوئی بھی difficult matter کیسا بھی آ جائے ان agreements کو تم کسی بھی طرح unfairly ناجائز طور پر اس معاہدے کو اپنے دشمنوں سے کبھی بھی نئی توڑ نہ خون نئی بہانہ ناجائز لوگوں کا مطلب کسی کو قدر نہیں کر اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لئے بندے کے بندے دزوں میں غائب ہو جاتے ہیں پتائے نہیں چلتا بندے کہا گیا اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لئے مولا بہانہ قتل نہیں کرنا یہ سب بہت بڑا گناہ ہے قیامت کے دن خدا بندے سے سوال پوچھے گا کہ اس نے ناجائز خون کیوں بہایا ہے اپنی آثوریٹی کو قائم رکھنے کے لئے ناجائز خون مد بہانہ کیونکہ اس سے کمزور ہی آتی ہے اور بجائے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے آپ کو سٹیبل کر رہے ہو اور بہت جل تمہاری حکومت کا ختمہ ہو جائے گا اور اگر تم نے کسی کا نقصان پہنچ ہے اگر تم نے کسی جا قتل کیا ہے میرے سامنے تمہارا کچھ چلے گا اس کی سزا موت ہے اس کی سزا موت ہے اگر سزا موت نہیں تو خن بہا ہوتا ہے کہ مقتول کے خاندان کو کمپنسیشن دے کر معاف کر لیتے ہیں کافر مقتول کے خاندان کو کمپنسیشن دینے میں بھی اپنی پوزیشن کا استعمال مت کرنا کہ کسی نہ میں اس سے بھی نکل جاؤ اور مجھے کچھ دینا نہ پڑے کس طرح امام گورنر کو بھی اپنے کسی غلط کاری کے لیے جواب دہی میں کس طرح باندھ کے رکھتے ہیں لوگوں سے خامخہ اپنی تعریف کروانے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا بیویر اور بینگ سیل بس ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اچھا چللائے جی ہم نے بڑا کام کیا آپ کو کیا پتہ ہمارے کام کی تو دور دراز ممالک جو ہمارا چرچہ ہو رہا ہے یہ سیل فریز اور اپنی فلیٹری جی ہم نے بہت بڑا کام کیا ایکشن سکس لاؤڈر دن 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 یہ پرنسپل بے چلے کام بولنے کام کو بولنے دو زبان سے نہیں بولو تم کو تمہارا کام جو ہے وہ خود بخود بولے گا تو اپنے آپ کی بڑائی کرنے کوشش نہ کرو اور فلیٹر کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ یہ فلیٹری لوگ جو ہماری تعریف کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں جوٹی تعریف کرنا لوگوں کی یہ شیطان کا سب سے کامیاب ہتھیار ہے کہ کسی نیک انسان سے اس کی نیکی کو ختم کر دے محسنین سے اس کی احسان کو ایلیمنیٹ کرنے میں سب سے اچھا ہتھیار محلق ہتھیار شیطان استعمال کرتا ہے تعریف کرواتے اور جوٹی تعریف کرواتے تو جب اپنی جوٹی تعریف ہوتی ہو تو خدا کی پناہ مانگنا ہے خدا یہ شیطان گھسنے دروازے بہت سار ایک ساتھ کھل گئے ہیں پلیز مجھے معاف کرنا اور کہو کہ خدا کے لئے بس کرو مجھے اپنے آپ میں رہنے دو اپنی بڑائی کی شدت کو قابو میں رکھو اپنی کرٹیسزم کی شدت کو قابو میں رکھو اپنے ہاتھ کی طاقت کو اور اپنے زبان کی جو شاپنے سے ان کو قابو میں رکھو قار اگنس دیس وائس بائی رسٹننگ آل امپلسیونی کچھ فوراں کوئی بدلہ لینے یا فوراں کوئی اکشن لینے کا امپلسیونی انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ فوراں میں یہ کر ڈالوں کا روک جاؤ سٹاپ ریلیکس کنٹرول میں رکھو اپنے آپ کو فوراں تمہیں ایکشن لینے کا خیال آتا ہے تو رک جاؤ اس وقت تک رک جاؤ کہ تمہارا غصہ تھنڈا ہو جائے وہ جو پاور یوز کرنے کا غصہ تھنڈا ہو جائے اور تم اپنے آپ قابو میں آجاؤ اس کے بعد سوچو کہ ابھی مجھے کیا کرنا ہے مگر وہ سیلف کنٹرول جو ہے وہ تمہارے اندر نہیں آسکے گا without increasing your preoccupation with remembrance of your return to your lord یہ خیال کہ ہم سب خدا کی حضور میں جانا ہے خدا کا ذکر خدا کی یاد کے بغیر یہ سیلف کنٹرول جو ہے وہ تمہارے وجود کے اندر کبھی نہیں آسکے گا تو فرماتے جتنا ہو سکے یاد خدا میں رہو جو منڈیٹ تمہیں دیا گیا ملا فرماتے ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں جو اچھے لوگ تھے ان کے اچھے کسٹمز تھے اچھے پریکٹس تھے رسول پاک ان کے خاندان اہل بیت اور اللہ نے اپنے کتاب میں جو کچھ فرمایا ہے یہ جو اچھی چیزیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کو یاد کرو ان کو اپنے سول اپنی تمام ترتوانائی کے ساتھ جو کچھ میں نے تم کو لکھ کر دیا ہے مولا فرماتے اپنی تمام ترتوانائی اپنی جان اپنی روح کے ساتھ لگا دو جو کچھ میں نے تمہیں اس میں لکھ کر دیا ہے تم اس کے مطابق کام کرو مولا مولا فرماتے کہ یہ مینڈی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں نے حجت تمام کر دی ہے میں یہ کہ خدا کے دروانے میں نے یہ سب کچھ مالک کو لکھ بتا دیا تھا میرا قصور نہیں ہے تمہارے خلاف یہ میری آرگومنٹ مکمل ہو گئی ہے اگر تمہارا نفس تمہیں گمراہ کر کے اور کسی غلط کاری کی طرف لے جاتا ہے تو کم سے کم میں آزاد ہوں کہ میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے اور آخری دعا ہے اس میں مولا کہ میں خدا سے دعا مانگتا ہوں جو اس کی بے پناہ رحمت سے اور اس کی بے پناہ طاقت سے کہ وہ مجھے اور تمہیں یہ طاقت دے کہ ہم وہ کام کرے جس سے وہ راضی ہوتا ہو اور اس کے غلاموں کا اس کے بندوں کا جو معقول اور جائز تعریف ہے وہ ہمیں حاصل ہو اور ہم زمین پر کچھ اچھی علامتیں کچھ اچھی نشانیاں اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں اور ہمیں ہم دونوں کو پرفیکٹ بلیسنگز اپنے مکمل برکات ہمیں عطا کریں ہمارے عزت کو اضافہ کرتے رہیں اور سیل مجھے سیل 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 میرے اور تیری زندگی کو اللہ سیل یعنی نیک بختی اور شہادہ یعنی ایک انسان اپنے زندگی میں خدا کی حقیقت کو دیکھ لے ایک شہید کو شہید اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اس آخرت کی حقیقت کو اپنے اس دنیا میں اپنی نظر سے دیکھ چکا ہوتا ہے جس کے لئے اپنی جان قربان کر چکا ہوتا ہے یہ سعادت اور شہادت جا رہے ہیں پیغمبر خدا پر اور ان کی نیک اور ان کی پاکیزہ اہل بیعت پر صلوات اور سلام ہو وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ آپ سب نے بہت خامش حصے سنا عزت افضائی کی یعنی مدد